الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد محترم بزرگو اور دوستو ہمارے پردھان منتری کی آج کی تقریر پر بہت اہم بات محترم دوستو اور بزرگو بحیثیت پرائی منشٹر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پردھان منتری کا احترام کریں اور قوم کی فلاح و بحبود کے لیے جو احکامات اور تعاون وہ ہم سے چاہیں ہم بڑھ چڑھ کر پیش کریں لیکن دوستو آج تین اپریل جمعہ کے دن ہمارے پردھان منتری جب صبح نو بجے قوم سے خطاب کرنے کے لیے لائیو آئے تو وہ پردھان منتری کم اور کوئی مذہبی پنڈت زیادہ معلوم ہو رہے تھے ملک کے سامنے جو کرونا نام کی وبائی بیماری مو پھاڑے کھڑی ہے اس سے مقابلے کے لیے ان کے حکومت نے کیا زمینی انتظامات اور اقدامات کیے ہیں ان باتوں کو اکثر نظر انداز کر کے انہوں نے پرکاش شکتی کے ذریعے کرونا کو ہرانے کے لیے بھگتوں کو پروچن اور بھاشن دیا انہوں نے سفارش کی ہے کہ اتوار پانچ اپریل کی رات نو بجے اپنے گھر کی روشنیاں گل کر لیں اور نو منٹ تک کوئی دیا جلا لیں یا مومبتی یا لالٹین جلا لیں اور کچھ نہ ہو تو موبائل کا فلیش آن کر کے ہی نو بجے تک خاموشی سے بیٹھیں اور ماں بھارتی کا جاب کریں اس کے علاوہ مزید کچھ گمراہ کن باتیں مزید کچھ گمراہ کن فضول باتیں انہوں نے کیا محترم دوستو یہ دراصل شیطان کی پوجہ کا میگا ایونٹ یعنی استعمائی عبادت مناقض کرنے کی کوشش ہے بہت ممکن ہے کہ ہندو راشت کے قیام کے سلسلے میں عوام کی ذہنی تسخیر اور عقل بندی کے لیے غلازت خور پندیتوں کی جانب سے یہ مشورہ ہمارے پردھان منتری جی کو دیا گیا میری سارے ایمان والے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ این اسی وقت جب پردھان منتری جی کے ان مشرکانہ مذہبی احکامات کی پیروی میں ان کے بھگ شیطان کو خوش کرنے کے عمل میں دانستہ یا نادانستہ پوجہ کریں گے اور جب شیاطین خوش ہو کر دندناتیں پھریں گے ٹھیک اسی وقت آپ اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں تین تین بار سور فاتحہ موزتین یعنی قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس اور آیت القرسی اول آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں اور اپنے گھر کے ہر فرد اور بوڑھے بچوں پر دم کریں اور کچھ دیر خاموشی سے اللہ سے لو لگا کر ملک اور عالم کے حالات کے بدلنے کے لئے دعا کریں اور جن کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں یا جو یہ نہ کر سکیں وہ کم از کم اللہ کے اسم یا حادی یا کریم کا ورد کریں یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کے اسم یا حادی یا کریم کا ورد کریں توبہ و استغفار کریں اس سلسلے میں مناسب ہے کہ اپنے قریبی علمہ سے مشورہ بھی کر لیں اس طرح اگر یہ بے سرپیر کے احکامات کوئی استماعی جادو اور ذہنی تسخیر کی کوئی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمورسلین اما بعد محترم بزرگو اور دوستو